پرانی سے پرانی قبض کا علاج صرف ایک گلاس جی ہاں پیٹ آپ کا ایسے صاف ہوگا جیسے توفان آتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک فرائی پین لینا ہے اس کے اندر ہم ایک چمچ سفید زیرہ ایک چمچ یہاں پہ ہم دیسی اجوائن لے لیں گے اس کو ڈرائی روست کر لیں گے دو منٹ کے لیے جب خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے فلیم کو بند کر کے ایک چمچ سونپ ڈال دیں گے یہاں پہ تھوڑا سا چلا لیں گے تاکہ سونپ بھی تھوڑی سی اس کے ساتھ روست ہو جائے اور یہ زیرہ اور اجوائن تھنڈا ہو جائے پھر اس کو مکسی کے زار میں ڈال کے پاودر بنا لیں گے پاودر بنانے کے بعد اس کے اندر ایک چمچ کالا نمک ڈال دیں گے اور اس کو نیم گرم پانی گنگنا پانی جس کو بولتے ہیں جس کے اندر فنگر ڈالے اور پانی کے اندر فنگر ہماری جلے نا لیکن پانی گرم ہو اس پانی کے اندر ڈیڑھ چمچ ڈال کے آپ نے ایک گلاس شپ شپ کر کے پی لینا ہے آپ چاہے صبح پی لے یا شام آپ کا قبض ایک گلاس سے ختم ہو جائے گا اور ایسی انفرمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں فالوز ضرور کریں نمبر ایک زیادہ ٹینشن لینے سے خون گارہ ہونے لگتا ہے جس سے خون کے تھکے جمنے کے چانس رہتے ہیں یہی کارن ہے کہ زیادہ ٹینشن لینے سے ہارٹ اٹیک آتے ہیں نمبر دو وزن کم کرنے کے لیے دہی میں کالا نمک اور کالی مرچ ملا کر کھائیں اس شریر پر جمی چربی تیزی سے کم ہوتا ہے نمبر دین بیسن میں ہلدی پاوڈر اور ناریل تیل ملا کر گردن اور ہاتھ پیروں پر لگانے سے کالا پندور ہوتا ہے نمبر چار یدی آپ روز کالی پیٹ صرف ایک مہینے تک کشمش کا پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کے خون کو ساف کر دیتا ہے جس کے کارن آپ کی توچہ چمکنے لگتی ہے نمبر ایک اچار نہ کھانے کی سلاح دی جاتی ہے نمبر دو پالک کھانے سے دماغ صحیح ڈھنگ سے کام کرتا ہے یاد داشت کشمتہ بڑھتی ہے ساتھ ہی یہ شریر میں خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے نمبر تین دہی میں کالا نمک اور بھونے زیرے کو ڈال کر کھانے سے اس سواد بڑھ جاتا ہے ساتھ میں اس سے بھوک بڑھتی ہے ایسی اور ٹپس جاننے کے لیے ہمیں نمبر ایک سبح بھیگے چنے کھانے چاہیے چنے کے سیون سے وزن جلدی بڑھتا ہے ساتھ ہی اس کے سیون سے مسلز بھی سٹرانگ ہونے لگتے ہیں دو کیوی شریر کے ایمیونٹی سسٹم کو مضبوط رکھنے میں مدد کرتا ہے اگر اس پھل کا نیمت روپ سے سیون کیا جائے تو یہ آنکھوں کی روشنی بھی بڑھاتا ہے تین روزانہ آٹھ چمچ انار کے دانے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے انار میں ویٹامین سی کافی ماترہ میں ہوتا ہے جس سے آپ کو صاف اور چمکدار سکن ملتی ہے چار ڈارک سرکل سے چھٹکارہ پانے کے لیے دن بھر خوب پانی پینا چاہیے اس سے شریر ہائیڈریٹڈ رہتا ہے جس سے بیکس کو سکڑنے میں مدد ملتی ہے اور ڈارک سرکل کم ہو جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ کھیرے میں 96% پانی ہوتا ہے اور فائبر بھی بھرپور ہوتا ہے اس میں کیلوری بہت کم ہوتی ہے اور یہ شریر کو شکتی سے بھرتا ہے پیشاب کو کھل کر لاتا ہے جو ویقتی کھیرہ روز کھائے گا اسے پتھری کبھی نہیں ہوگی پیشاب سمبندھی بیماریاں نہیں ہوگی آپ کھیرے کا جوس بھی پی سکتے ہو یہ سکن کو جوان بناتا ہے لوگ تو کھیرے کو موہ پر لگاتے ہیں موہ پر مساج کرتے ہیں اور آنکھوں پر رکھتے ہیں اس سے آنکھوں کے ڈارک سرکل دور ہوتے ہیں اور آنکھوں کو تھنڈک ملتی ہے اور کئی فائدے ہیں تو آپ کو روزانہ کھیرے کا سیون کرنا چاہیے نمبر ون سابون سے چہرے کو بلکل بھی نہ دھوئیں اگر آپ کا فیس واش ختم ہو گیا ہو تو آپ بیسن کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر ٹو اگر آپ کو بال جھڑنے کی ڈککت ہے تو آپ روزانہ سوف کھائیں بال جھڑنا کم ہو جائیں گے نمبر ٹری چہرے کو ایک دن سادے پانی کے جگہ چاول کے پانی سے دھوئیں رنگ تیجی سے نکھرتا ہے نمبر پور ہلدی والا دودھ پینے سے میللین کام ہوتا ہے جس سے رنگ گورا ہوتا ہے ایسے ہی جانکاری کے لیے ہمیں ہمیں فالو ضرور کریں